بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب میرے ساتھ شویب شاہین صاحب موجود ہے اس وقت تحریکت صاحب کے ٹکٹس آپ کو پتا ہے زیادہ بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں جو اپیلوں کا سلسلہ تھا وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے شویب صاحب کے بھی تین حلقوں سے کاغذات منظور جو اپیل میں گئے ان سے بھی بات کریں گے اور عمران خان صاحب سے منصوب جو بیانات ہیں وہ صرف بیرسٹر گوھر صاحب دیا کریں گے یہ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا خان صاحب کے اب کون کون سے کیسز موجود ہیں کہ ابھی عظر صدیق صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا کہ پندلہ جنوری کو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے اس پر شویب شاہین صاحب سے بات کریں گے اور شاہ محمد قریشی صاحب کے جو کاغذات انہیں ناہل کیا گیا ان کے کاغذات بھی مسترد کیا گیا اپیل منظور نہیں ہوئی تو یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی عمران صاحب کا معاملہ ہے وہ بھی شویب صاحب کے سامنے رکھتے ہیں شویب صاحب بہت بہت شکریہ بہت سارے سوالات ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کی بہت ساری اپیلیں ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں اور اس میں آپ کے اپنے تین حرکوں سے کاغذات منظور ہو چکے تو اب کیا تحریکین صاحب کے امیدواروں کے نام جو ہے وہ کب تک فائنل ہو سکتے ہیں کب تک یہ عوام کے سامنے آسکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ فریولس قصوں کی الزامات تھے اور اترازات لگائے تھے ریٹرنگ آفیسرز نے اور وہ چونکہ ملے ہوئے ہیں گورمنٹ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ پی ایم ایل ایل کے ساتھ سپیشلی ان کے ساتھ ان کا گٹ شورت تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فریولس اترازات لگائے تھے جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے سب پوڑا کے رکھ دیا اور واپس بیج دیا اور اترازات جو تھے وہ ان کے ریجیکٹ کر دیئے لیکن جو شاوہم قریشی صاحب کا تھا وہ بھی آرڈر بلکل غلط ہے ان کی اپیلیں ایکسیپٹ ہونے چاہیے تھے کہ جی وہ جیل سے سائن تو کرائیں لیکن وہ جیل سپریڈنگ کے دسخط نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی اور وہ کسی جگہ نہیں لکھا وہاں کے جیل سپریڈنگ کے دسخط ہونے چاہیے تو جو ریزن سی وہ بلکل جیسٹیفائی نہیں ہیں اور جو انہوں نے دیا ہے اترازات لگائیں وہ غلط ہے میرا خال ہے کہ وہ لارڈر بنچ بن گیا ہے انشاءاللہ لاہور آئی کورٹ کا اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے کاؤزات بھی ایکسیپٹ ہو جائیں گے اچھا اس کے ساتھ جی جی بات کریں نہیں ٹھیک ہے کریں آپ اچھا اس میں عمران خان صاحب کے جو کاغذات مسترد کیے گئے تھے اس پہ بھی آپ لوگوں کی اپیل ہیں اب وہ معاملہ کہاں تک پہنچ ہے ایک اپیل کل چوبا لگی ہوئی ہے اور ادھر رالپنڈی بنچ میں اور دوسری بھی اپیل ہے لاہور میں ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ ان کو بھی موقع مل جائے گا اچھا انستاد دشتگردی کی عدالت نے خان صاحب کو رالپنڈی کی جو عدالت انہوں نے بھی بلائیا ہے تو خان صاحب کی پیشی ممکن ہے کیا لوگ دیدار کر سکیں گے کیا معاملہ اس پہ کوئی تھوڑی تفصیل ڈالیں دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی کورٹ بلائے آپ ان کو وہاں جانے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن اتنا ٹائٹ انہوں نے سسٹم مرا دیا ہے کہ یہ اتنے ڈرتے ہیں اتنے خوف زدائیں آپ نے دیکھا ایکانومیسٹ کی ایک سٹوری آئی ہے ان کا آٹیکل چھپا ہے تو ہلچن مچ گئی ہے تباہی مچی ہوئی ہے ہر طرف ان کے سارے بیانیے ختم ہو گئے ہیں اس کو اور دوسری طرف اگر آپ عمران خان صاحب کی جلک کوئی دیکھ لے کوئی تصویر بنا لے تو یہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے نہ وہ میڈیا جانے دیتے ہیں اندر نہ وہ ان کو باہر آنے دیتے ہیں نہ ہی کسی کورٹ میں پیش ہونے دیتے ہیں اور ساری عدالتیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قیدی تو پھر وہ عمران خان نہیں ہے قیدی تو پھر عدالتیں ہیں ہر روز وہ جیل میں بیٹھی ہوتی ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم اتنا کمپرومائز ہے کہ ان کو اتنا حق نہیں دیتا کہ وہ عدالت میں اوپن کورٹ میں آ کر ٹریال ہو سکے وہ اپنا دفاع حق کے دفاع ان کو مل جائے وہ دفاع کر سکیں یا وہ باہر آ کر اپنے مقدمے کی پیروی کر سکیں اور وہاں سارا کمپرومائز سسٹم ہوتا ہے اپنی مرضی سے لاتے ہیں مرضی سے لے کے جاتے ہیں وکیلوں کو کبھی پیش ہونے دیتے ہیں کبھی نہیں پیش ہونے دیتے ہیں جنرلسٹ کو نہیں جانے د دیتے ہیں فیملی والے ممبران کو نہیں جانے دیتے ہیں باہر سے کسی جنرل پبلک کو نہیں جانے دیتے پریکٹیکلی ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ ساری انکانسٹیوشن ہیں ڈلیگل ہیں بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں جی اچھا ابھی یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب کے جو کیسز میں زمانت کا معاملہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے سائفر میں زمانت انہیں ملی ہویا ہے توشہ خانہ میں سزا موتل ہے فرد جنرل القادر اور عدد مکاہ پر لگی نہیں تو خان صاحب کے اوپر کون سا کیس ہے جس میں انہوں نے ایک سو پچپن دن سے خان صاحب کو زبردستی جو ہے وہ جیل میں بٹھایا ہو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسائفر والا کیس تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو جناب ناقابل زمانت ہے اس پر تو سزا موت ہے یہ ہے وہ ہے جب سبریم کورٹ میں گیا ہے تو ایک سنگل بات کا جواب نہیں دے سکے انہوں نے کہا یہ تو قابل زمانت جرم ہے جب قابل زمانت ہے تو پانچ بینے ان کو رکھا گیا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا اور دوسرے جو دو کیس ہیں وہ بھی بالکل فراڈ کیس ہیں مثلا القادر ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ کا اسی شکر ساتھ کوئی تعلق نہیں پیسے تھے وہ واپس سلے گئے پیسے سبریم کورٹ کی ایکاؤن میں پیسے پڑے ہوئے تھے کوئی رشوت نہیں کوئی ان کے ایکاؤن میں کوئی ایک روپیہ نہیں گیا تو لہٰذا اس میں تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں جس دن وہ کیس کھلے گا نا میں ایک بات بتا ہوں نیب نے فراڈ یہ کیا ہے کہ یہ آلیٹی اس پہ انکوری کر کے دوہزار بیس میں اس کو کلوز ڈاؤن کر چکے تھے اور بتایا نہیں انہوں نے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ کیس کھلے گا نظر آ جائے گا حسین نواز نے رشوت کے طور پر اپنی ایک پراپٹی ان کو بیچی اور ڈبل ایماؤنٹ لیے مثلا پراپٹی ہے دو کروڑ کی آپ اس کو بیچ رہے ہو آٹھ کروڑ کی اور اوپر پیسے مانگ رہے ہو رشوت کے طور پر ان کو یہاں بینیفیٹ کوئی کیا تو اس چکر میں جس دن یہ کیس اور ان سی اے بھی نہیں اسی چکر میں اس کیس کو کھولا تو جس دن یہ کیس کھلے گا تو حسین نواز اور یہ شریف فیملی ہی اس میں پکڑی جائے گی تو میرا نہیں کہا کہ اس کیس میں کوئی جان ہے ہاں چونکہ جس کمپرومائز ہیں یہاں لور جوٹیشی کے اور اس وجہ سے پرابلم ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ہمارا کیس بیل کا ہے اور دوسرا والا کیس یہ ہے کہ جناب آپ نے جو تحفے لیے وہ انڈر ویلیو کر کے لیے وہ جو اسسمنٹ کمیٹی اور ایویلویشن کمیٹی سرکاری بیٹھی ہوئی ہے ان کے خلاف کسی کو نہ کسی کو شوکار نوٹس یا نہ کسی کے خلاف کو ایکشن کیا تو پھر آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے تو عمران خان کیسے ملزم اور مجرم بن گیا بازے پرائم منسٹر وہ کیا ایویلویٹ کر کے جو پیسے تھے انہوں نے دے دیئے یہ دونوں جالی کسی کے مقدمے ہیں ان کی کوئی حقیقت اور حصیت نہیں ہے یہ پہلے دن زمانت ہو جانی چاہیے لیکن بہلا آپ دیکھتے ہیں آج بھی زمانت کی لیے لگے تھے لیکن نہیں وہ ان کا وکیل آیا اور وکیل کس کو کیا پراسیکیوٹر ملکمجد پرویز کو جو نواز شیف کا وکیل ہے اور نواز شیف کا وکیل اب سرکار کے خرچے پہ عمران خان کے خلاف پیش ہوگا اس سے مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب کو کنٹرول کون کر رہا ہے اس کا مطلب ہے نواز شیف نے اب کو کنٹرول کر رہی تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری پبلک اور قوم دیکھ رہی ہے کہ جس طرح نظام ننگا ہو کے چوک میں آ کر کھڑا ہو گیا عمران خان کے خلاف اسی طرح عوام نے بھی ان کو ٹھکرا دیا ہے اور اس گندے نظام اور بدودار نظام کے خلاف حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کامیابی بلاخر عمران خان کی ہوگی اچھا شوئے بھر یہ بتائیں کہ ابھی اس طرح کے حالات میں جو ابھی آپ نے بتائے اس صورتحال میں تو جو سپریم کروڑ کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب جس طرح ان کا خاص طور پر آپ لوگوں سے روئیہ ہے وقلا کا وہ سنتے نہیں آپ کی لائف ٹرانسمیشن میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے جس طرح وہ بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے بولنے نہیں دے رہے تھے وہ صفحہ نمبر بارہ جو پڑھوانا تھا لطیب کوسا صاحب نے پھر ان کے نام کا معاملہ پھر ابھی جس طرح ان کا ایک خاص روئیہ سامنے مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے کہ نوازشی صاحب کی جو اہلیت کا فیصلہ ہے وہ بظاہر لکھا ہوا ہے صرف انہوں نے پڑھ کے سنا دینا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ لوگ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا اعتماد کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے اب دو موقف آئے بیرسر گور صاحب کا تو موقف آ گیا اب کیا نظریہ ہے اس وقت آپ کا ان کے بارے دیکھیں ایک چیز غلط جو آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کر دیا ہے وہ غلط غلط ریپورٹنگ تھی اور اس غلط ریپورٹنگ کو آج گور صاحب نے اور ہم نے اس کو بیٹھ کے تو اس کو ریزول کر دیا کہ یہ نہیں ہے اور غلط ریپورٹنگ نہیں ہونے چاہیے عمران خان کا نام مسیوز نہیں ہونے چاہیے بہت ساری جگہوں پہ مسیوز ہوا اور اس موقع پہ بھی مسیوز ہوا تو اس حوالے سے ہم نے کلریٹی دے دی ہے اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دیکھیں ہم نے عدالتوں سے انصاف لینا ہے اور ہم انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے پاس ہی جائیں گے اور سپریم کورٹ ہی باہت فورم ہے آخری فورم ہے جس کے پاس ہمیں توقع ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے اور ہم حق سچ پہ کھڑے ہیں ہم فری این فیر الیکشن چاہتے ہیں ہم ٹرانسپرنڈ الیکشن چاہتے ہیں اور ان کی کانسٹیچوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ انصاف کریں اور خانون کے مطابق فیصل کریں اور انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ انصاف بلاخر ہمیں ملے گا اس دن بھی جو کچھ ہوا بلاخر نوٹسز بھی ہوئے اور آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹی سے نوٹسز کر کے ان سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے اور الیکشن کمیشنر کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنے گھورٹ بھی دیں تو میرا خانہ ہے کہ انشاءاللہ جس انداز سے سٹیٹ نے بدماشی کر کے ہمارے خلاف جو کچھ کیا اور جس طرح ہمارے وکیلوں کو پولیس نے گرفتار کیا جس طرح ان کو اٹھایا جس طرح ہوا کیا جس طرح چادر چادر دیواری کی پامالی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہیں اور ہمارے پاس ایویڈنسز بھی ہیں تو میرا خانہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھے سپرنگ کورٹ ہمیں ریلیف دے کی انشاءاللہ اچھا یہاں پر بڑا ایم سوال ہے جو عمران خان صاحب سے منصوب بیانات ہے وہ بیرسٹر گوھر دیں گے یہاں پر پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کا جو ایک کردار ہے ایک کام ہے ایک جدو جہد ہے جس طرح آپ فرنٹ پہ لڑنے ہیں اسی طرح باقی وکلا بھی ہیں اسی طرح وہ شیرفزل صاحب بھی ہیں تو اب جو معاملہ نظر آ رہا ہے کوئی لوگ سمجھ رہتے پچھلے دنوں میں کہ آپ کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوگی کیا آپ سب لوگ اکٹھے ہیں اس وقت اور آپ کے درمیان کوئی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا دیکھیں خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ہم نے یہ ایک پالیسی بنائی ہے اور وہ پالیسی کا مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھام یا تفریق کا ایک تاثر نہ جائے اور بھام اور تفریق ایک بندہ اٹھتا ہے کوئی ایک بات کرے دوسرا دوسری بات کرے تیسرا تیسری بات کرے اس لئے خان صاحب کو جو پیغام ہے ایک ہی بندہ کرے یا ایک ہی شخصیت کے ذریعے باہر آئے گا تو اس میں ایک طرح کی کنسسٹنسی بھی آئی گی اور کی ذمہ داری بھی ہوگی ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر فرض کرو کسی وجہ سے نہیں دے سکتے تو جو پارٹی ترجمان ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں but the issue is ان کے نام سے منصوب اگر غلط بنیاد پر یا غلط فہمی یا غلط کوئی بات portrait کر دی جائے اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا تو اس چیز کو cover up کرنے اور چیزوں کو stream line کرنے اور بہتر کرنے کے لیے یہ ایک policy بنائی گی تو ابھی آپ سب لوگ تمام بکلا خان صاحب کے جو وہ same page پہ ہیں آپ اس میں consensus ایب سب اکٹھے ہیں جی ہم تو یہی بجاعتور پر سمجھتے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں بالکل صحیح آپ کے سارے کیسز بھی لگنے جا رہے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے آپ کی اس میں دلائل کیا ہے دیکھیں عمردار کے ساتھ عمردار کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا تو ہم نے سارے evidence کے ساتھ دمک را دیا ہے content ہے وہ اوہ آٹ کو لگی ہوئی ہے منڈے کو Tuesday کو لگا ہوا ہے اتزاز حسن کے نام سے جو missing person والا case ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا عمرد پہلے اس وانڈار کو اٹھایا گیا اس کو ٹی وی آس پہنچایا گیا پھر اس سے statement لگ گئی party شروعائی کی زبردستی پھر ان کی والدہ سامنے آگئی پھر ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے ان کا تشدد کیا گیا چادر چادیواری کی پامالی ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر اس نے جب قاضات جمع کراد گیا تو اس کے بیٹے عمردار کو اٹھا لیا گیا اب عمردار ایک دن میں واپس آسکتا ہے اگر وہ اپیل فائل تو یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے جس انداز سے ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور بربریت ہو رہی ہے اور جس طرح الیکشن کو صرف اور صرف واقور دینے کے لیے خاج آسف کو جو کچھ ماحول کریئٹ کیا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے یہ free and fair الیکشن transparent الیکشن کی کسی رحال سے کوئی کاروائی نہیں ہے یہ صرف fraud ہے زیادتی ہے بدماشی ہے بیمانی ہے اس کو جو نام دیں وہ سب سامنے ہیں اب اس کا جواب بہرحال الیکشن کمیشن کو اور اس کا جواب وہاں کے آئی جی کو اور چیف سیکٹری کو دینا پڑے گا اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر اس پہ الیکشن کمیشن خاموش رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ صرف یہ کمپرومائزڈ ہے بلکہ یہ ملا ہوا ہے سہولتکاری کر رہا ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ جس کی ذمہ داری ہے جو free and fair الیکشن کرائے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے وہ دوسری پارٹی کے لیے اپنا کندھا استعمال کر رہا ہے تاکہ ان کو واقعہ دے سکے بلکل اچھا ابھی آپ کی انتخابی مہم بھی آلموسٹ سٹارٹ ہوگی ہے تیرہ گانے آپ کے بھن چکے ہیں آج تو وہ ملکو کو ایک گانا بڑا مشہور ہوا ہے شویب بھی پتہ نہیں آپ نے سنیا ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اکانومسٹ میں آرٹیکل ہے اس نے بڑی اس وقت تحلکہ بچائے کیا معاملہ ہے کیوں یہ لوگ اتنے ناراض ہیں ایکانومسٹ کے اس آرٹیکل سے بلا شبہ دنیا میں طاقتوار لوگوں نے ہر مغرب میں ہر بندے نے آپ یقین کریں اسٹریلیا میں جتنے جنرل سب وہ باہر پر مجھوڑ بیجنے ہیں میسیجز یار اس آرٹیکل کے اوپر یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے تو میں انہوں نے بتا بتا کے تھک گیا ہوں تو یہ جب پندرہ نقات خان صاحب نے بیان کر دی یہ اتنی تھر تھلی کیوں مچ گیا اچانک ان تمام ایوانوں میں ایک آرٹیکل سے دیکھیں تھر تھلی اس لیے مچ گیا ہے کہ جو چور ہیں دو نمبر ہیں انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں ان کی ساری چوریاں پکڑی گئی ہیں اور خان صاحب کا آرٹیکل چھپنا اور اس کو اتنا زیادہ پوپلریٹی ملنا پوری دنیا میں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں اس کی بات کو پسند کرتے ہیں اور اس پر بلیو کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ وزیر اطلاعات کہا کر یہ کہنا کہ ہم ان کو نوٹس کریں گے بھئی کس بات نہ نوٹس کرو گے انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے اس کو اون کرتا ہے عمران خان اور کیا اس نے غلط کہا اگر غلط کہا ہے تو ان کا پوائنٹ آفیو چھاپا ہے نا تو آپ اپنا پوائنٹ آفیو چھپا تو اس کے جواب میں جواب میں آپ تو پوائنٹ آفیو دے نہیں سکتے دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں اتنی بھونڈی بات کر کے آپ نے ایسی ایک گھٹیار بات کی ہے بات یہ ہے کہ ایک بندے کا جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے اس کا ایک فنڈامیٹل رائٹ ہے کہ وہ کچھ بھی لکھے آپ کو پتا ہے مولا مدودین نے سب سے زیادہ کتاب میں کہاں لکھی تھی جیل میں عمران خان نے اپنی کتاب کہاں لکھی تھی جب مشرف کے زمانے میں جیل میں تھا بھائی عدالتوں جیل میں رہتے ہوئے جو پلٹیکل لیٹرز ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی کتابیں لکھا کرتے ہیں آپ اس کو کلم نہیں لکھتے ہیں مطلب ہے کہ کوئی یہ اس کا بنیادی آکھ ہے کہ وہ لکھے اپنا پوائنٹ آفیو دے اپنا وہ جو موقف دینا چاہے وہ میڈیا میں دے وہ چیف جسٹس کو لکھے وہ عدالتوں میں لکھے اپنا موقف لکھے وہ کتابیں رکھے اس کے اوپر کیا پابندی ہے لیکن یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جس طرح کا انہوں نے انداز اڈاپٹ کر لیا ہے یہ تو بنانا نے پبلک میں نہیں ہوتا کیا ہو گیا ان لوگوں کو ان کو اتنا نہیں پتا کہ آپ ایکانویسٹ کو کیا کہیں گے کہ تم نے ایک مندے کا انڈر ٹرائل پریزنر کا اپنا پوائنٹ آفیو کیوں چھاپا پھر یہ اس کا ایک موقف ہے اس نے چھاپا ہے آپ اس کے جواب میں دلیل میں جواب دو کہ نہیں جواب اور پھر آپ کا بھی پتا چاہ جائے گا لوگوں کو کہ آپ کی بات میں کتنی ایک دلیل ہے اب دلیل کا جواب دلیل سنجھنے کی بجائے آپ کہتے ہو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے جائیں نظرہ ایکشن لے کے دکھائیں مرتضہ سلنگی کو کہیں جی انہوں نے سر میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کو پتہ نہیں جنگ جیو یا اس طرح کو کوئی ادارہ ہے اس کے اوپر پڑھیں گے ویسے خان صاحب کا ایک پوائنٹ تھا اس میں کہ یہ نگران حکومتیں پی ٹی آئیو میرے مخالف ہیں یہ نگران وزیر اطلاع صاحب نے یہ باتیں کر کے ان کے خلاف باتیں کر کے وہ ثبوت بھی دے دیا کہ واقعی ہم خلاف ہیں ابھی سر ایکانومیسٹ کی وہ تو خیر دی ایکانومیسٹ والے تو بار بار انہیں جھکتے لگا رہے ہیں وہ تو بار بار اسی کو ریٹ کرتے جا رہے ہیں ابھی اوبرال ابھی